دھیان دینے ہی ہوگے جروری باتیں گھریلو پائے نمبر ایک اگر آپ کی بھی ہڑیاں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ شریر میں کیلسیم کی کمی ہو رہی ہے کیلسیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے پریابت ماترہ میں دودھ دہی پنیر آدھی کا سیون کرنا چاہیے نمبر دو اگر آپ کے ہاتھ فیر میں کمپن ہونے کی سمجھتی ہے تو آپ رات کے کھانے کے بعد دو لونگ چبا کر گرم پانی پی لیں جلدی آپ کو فائدہ ملے گا نمبر تین آلو کا اوبلہ ہوا پانی بالوں میں لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے تو آج سے آپ اوبلے ہوئے آلو کا پانی پھینکیں گے نہیں بلکہ اس کا استعمال کریں گے نمبر چیار یدی آپ مٹاپے سے پریسان ہیں اور آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ادرک اور نمبو کا پارس برابر ماترہ میں ملا کر پینے سے مٹاپہ جلدی کم ہوتا ہے نمبر پانچ یدی گلے کی خراس سے پریسان ہیں تو اس کے لیے چوکلیٹ کھائیں نمبر چھے یدی آپ بار بار کیڈنی سٹون اور موتر جلن سے پریسان ہیں تو اس کے لیے ناریل پانی کا سیون کریں نمبر شات کھانے کے بعد گڑھ کا سیون کرنا بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے پرتی دن گڑھ کا سیون گڑھ کا کسی نہ کسی روپ میں پریوک کرنے کے سے اینیمیا کا خطرہ نہیں رہتا ہے نمبر آٹھ کھانا کھانے کے بعد بھاریپن محسوس ہوتا ہے تو آپ گرم پانی میں کالا نمک اور نمبو ڈال کر پی سکتے ہیں نمبر نو جیادہ گرم پانی گرم چائے پینے سے دانت خراب ہوتے ہیں اس لیے ہمیشہ چائے تھوڑی تھنڈی پینی چاہیے نمبر دس جیادہ نمک کا استعمال کرنے سے ہائی بلیڈ پریسر کی سمسیاں بڑھ سکتی ہے نمبر گیارہ سریر کے کسی بھی حصے پر موچ آ جائے تو ورف کے ٹکڑے سے مالس کرنے چاہیے اس سے آرام ملے گا ملتا ہے نمبر بارہ جیدی آپ خانسی سے پریسان ہیں تو اس کے لیے بھونے خیچنے کا سیون کریں نمبر تیرہ گلاب کا پھول سونگنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے نمبر چودہ خیرے کا سیون کرنے سے دل کی دھڑکن نورمل رہتی ہے نمبر پندرہ خانہ کھانے کے بعد بد حجمی یا کھٹی ڈکار آنے کی سمسیاں ہے تو کھانے کے ساتھ پیاز پر نمبو نچوڑ کر کھانا چاہیے اس سے بد حجمی نہیں ہوتی نمبر شوڑا آم کا زیادہ جو اس پینے سے یورک ایشیڈ کی بیماری ہو سکتی ہے نمبر شترہ رات کو سونے سے پہلے موہے میں الائچی رکھ لیا کرو موہے سے کبھی بھی بدبو نہیں آئے گی نمبر اٹھارہ خانہ کھانے کے بعد پرندھ سونے والے یکتی جلدی بوڑے ہوتے ہیں نمبر ننیس گرم دودھ پینے کے بعد پرندھ پانی پینے سے یکتی کو کھانسی کی سمسیاں ہو سکتی ہے نمبر بیس اچ کی لگاتار آ رہی ہے تو ایک لوگ پانی کے ساتھ ہے کھالی ایسا کھالیں ایسا کرنے سے ہچکی رکھ جاتی ہے نمبر ایکیس ناکھون آتھوں سے نہیں کٹنے چاہیے ناکھون موہ سے نہیں کٹنے چاہیے ایسا کرنے سے دیماغ کمزور ہوتا ہے نمبر بائیس بکری کا دودھ پینے سے تھکان نہیں ہوتی ہے نمبر تیئیس کھانا کھانے کے ترنت بعد پانی نہ پینے ایسا کرنے سے یکتی کو مٹاپا کی سمسیاں آ جاتی ہے نمبر چوبیس کاجو کا سیون کرنے سے نظر اور دماغ تیج ہوتا ہے نمبر پچیس انگور نمک کے ساتھ کھانے سے فیپڑوں کا کنسر نہیں ہوتا ہے نمبر چھبیس گلے میں مچھلی کا کاتا فش جگیا ہو تو گڑ کا سیون کرنا چاہیے نمبر ستائیس اگر آپ کے پیٹ میں گیس بنتی ہے تو آدھا چمچ دال چننی کا چورن گنگنے پانی کے ساتھ کھا لیں گیس بننا بند ہو جائے گی نمبر اٹھائیس باسی روٹی کھانے سے دانت میں تھنڈا گرم لگنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور دانت مضبوط رہتے ہیں نمبر انیس اگر آپ کے لیور میں کمزوری ہے تو سابودانے کا صوبہ شام استعمال کریں نمبر تیس نمبر کی پتیوں کو کچل کر سونگنے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر اکتیس صوبہ اٹھ کریں آنکھوں پر تھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے آنکھوں کی پروس نہیں بڑھتی ہے اور دماغ کو تھنڈک ملتی ہے نمبر بتیس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اٹھارہ سال جیسا نظر آئے تو گو بھی اور دہی کی ملائی مکس کر کے کھایا کریں نمبر تیس اگر آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو کاجو کا سیون کریں کاجو شریر کی کمزوری کو دور کر شریر کو اوجہ پردھان کرتا ہے نمبر چونتیس کھانا بناتے سمیں یہ دی ہاتھ جل جائے تو ایک چمچ الویرہ جیل میں ایک چمچ سہد ملا کر لگانے سے جلن اور گھاؤ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے نیسان بھی مٹ جاتا ہے نمبر پینتیس بند جتے گرمی میں پہننے سے نظر کمزور ہوتی ہے نمبر چھتیس یہ دی آپ ڈپریشن میں ہیں تو آتھوں سے کپڑے دھونے چاہیے آتھوں دھونے سے ڈپریشن ختم کم ہو جاتا ہے نمبر چھتیس پیساب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو نمبو والا پانی پینات سرو کر دیں نمبر اڈتیس یہ دی دبلے پتلے لوگ باسی موہ نار کا سیمن کریں گے تو وہ جلدی موٹی تازے ہو جائیں گے نمبر انتالیس روزانہ پانی پی کر پیساب کر لیا کریں گردے خراب نہیں ہوں گے نمبر چالیس سفید جیرے کا سیمن کرنے سے آنکھوں کی روز نہیں بڑھتی ہے نمبر اکتالیس پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دھپے دور ہوتے ہیں نمبر بیالیس جو بچے جلدی بولنا سرو کر دیتے ہیں ان کا دماغ تیج ہوتا ہے نمبر تیتالیس گلے والوں میں کنگ ہی کرنے سے بال کمزور ہوتے ہیں نمبر چالیس دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے شریر کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے نمبر پیتالیس صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ایک گلاس گرم پانی پیئیں گرم پانی سے چر بھی کم ہوتی ہے اور اس شریر کو اٹھا کرنے میں بھی گرم پانی مدد کرتا ہے نمبر چیالیس بال گرنا سرو ہو جائے تو کچھے انڈے کی جردی والوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نمبر چیالیس روٹی کھانے کے بعد سیو کا ایک ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی حجم ہو جاتی ہیں نمبر اٹھاڑیس اگر کمر درد کی سمسیہ سے پریسان ہیں تو رو جانا دو پہر کو تھوڑا سا کالی مرچ کا پاورڈر پانی سے پانی کے ساتھ لے لیں درد میں آرام مل جائے گا نمبر چیالیس سہد اور نمو کاجو سے گرم پانی میں ملا کر پینے سے گلے کی خراس میں آرام ملتا ہے نمبر پچاس سونف کے بیج کھانے سے ڈائیٹ جیس ٹیوے سسٹم میں مضبوط ہوتا ہے نمبر اکیامنہ دودھ میں حلدی ملا کر پینے سے نیند آتی ہے اور شریر کے انفیکشن کا سامنا کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر باونہ تلسی کے پتیوں کا گاڑا بنا کرے پینے سے سردی اور کف سے آرام ملتا ہے نمبر ترے پن ناریل تیل سے بنے بالم لگانے سے بالوں کی مضبوطی بڑھتی ہے نمبر پچسو منہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی جیرہ پیس کرے کھانے سے پاچھن تنترے مضبوط ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کر لینا اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد ہے آپ سے بگوٹ